بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا آپ کا سلسلہ نصب سیدنا حارون علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے حضرت یعقب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں دو صورتوں میں کیا ہے سورہ بقرہ اور سورہ توبہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام بن عمران کی نسل سے ہیں حضرت اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے پہلے نبوت عطا فرمائی تھی آپ کے والد کا نام سروخہ تھا جب آپ کو نبوت ملی تھی اس وقت بنی اسرائیل بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تھے بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا اور اس نے شہر بیرت المقدس کو خراب کر دیا تھا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی طرف مبعوث فرمایا اور وہ بغرز قبلیغ ات شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا خوبصورت شہر کہ جس کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا ہے یہ کیوں کر آباد ہوگا بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً ان کی روح اسی جگہ قفص انصری سے پرواز کر گئی اور پھر وہ سو برس کے بعد زندہ کیے گئے یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینہ بھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا اور وہ خراب نہ ہوا تھا اور ان کی سواری کا گدھا مر گیا تھا اس کی ہڈیاں بھی ان کے قریب ہی تھی پھر ان کا گدھا بھی ان کے روبرو خدا کے حکم سے زندہ ہوا اور اسی سو برس میں بنی اسرائیل قید سے آزاد ہوئے اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آباد ہی دیکھا یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور توبہ استغفار کرتے رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ پھر جب ان پر ظاہر ہوا تو بولے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اس کے کام کو کوئی بھی روکنے والا نہیں اور وہ اور میں اس واقعے کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں آپ علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی جب بخت نصر نے سب کچھ تباہ کیا تو اس نے تورات کے نزخے بھی جلا دیئے تھے جب آپ سو سال کے بعد دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے تو لوگ بہت حیران ہوئے آپ کو دیکھ کر اور یقین نہیں کر رہے تھے تو مگر آپ نے کہا میں ہی ازائے ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں تو لوگوں نے کہا تو پھر تورات سناو آپ نے تورات سنا دی یہودی یہ سمجھنے لگے کہ آپ اللہ کے خاص ہیں اس لئے دوبارہ زندہ ہو کر آئے ہیں اور ناؤزباللہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے آپ یرشلم میں بیتنی کے مقام پر دفن ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق آپ کی قبر دمشق میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین